نمسکار دوستو میں پونم آپ کا سواغت کرتی ہوں آپ کے اپنے کوکنگ چینل کوکبیت پونم میں دوستو آج ہم بنائیں گے کاجو مٹر ملائی کی سبجی اور بہت سوادشت بنے گا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھ لیتے اس میں کون کون سی سامگری لگے گے اور ایک کیسے بنے گا مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکوشٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلی چینل کو لائک سسکرائب سیئر جرور کریے گا اور بیل بھی دبا دیجئے گا تو چلی بنانا شروع کرتے ہیں تو دیکھیں ہم نے یہ کڑا ہی چڑھا دی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے قریب دو بڑے چمچ تیل اور جیسے مرد تیل گرم ہو جائے گا ہم اس میں کاجو ڈال کے بھون لیں گے تو یہ ہم دو بیکٹیو کے لیے بنا رہے ہیں اسی حساب سے بنا رہے ہیں اگر آپ زیادہ بناتے ہیں تو کوانٹیٹی اپنا بڑھا دیں یہ ہم صرف دو لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں تو کاجو ہمارا دیکھیں براؤن ہو گیا ہے اس کو ہم نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں تڑکا ڈالیں گے تو پہلے ہم کاجو بھون کے نکال لیتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے قریب ایک چمچ جیرہ کیونکہ تیل ہمارا گرم ہے تو اس میں ہم جیرہ ڈال دیں گے اور جب جیرہ ہمارا چٹکنے لگے گا ہم اس میں ڈالیں گے قریب دو تین ہم نے لگ لیا ہے اور دو ہری علائچی ہے اس سے اس کا پلیور بہت اچھا آتا ہے بڑی اچھی سگندہ تھی سبجی میں اور ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور اب ہم نے دو بڑے سائج کے پیاج جو ہے کدو کس کر لیے تھے اس کو ہم بھون لیں گے اچھے سے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ادھرک لیسون اور ہری میرچ کا پیسٹ اس کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے اس کو اچھی طرح سے بھوننا وہ ضروری ہے اگر کچھا رہ گیا تو پھر سبجی کا سواد بھی کر جائے گا تو یہ دونوں چیزوں کو اچھے سے آپ بھون لیں اور جب یہ اچھی طرح سے بھون جائے تب ہم اس میں ڈالیں گے ٹاماٹر تو ٹاماٹر کی پیوری ہم نے رکھی ہے اس کو بھی ہم نے کدو کس کر کے اور یہ نکال لیا تھا آپ چاہیں تو مکسر میں پیس کے بھی یوچ کر سکتے ہیں اور اب اسی میں ہم سارے مسالے ڈال دیں گے تو اس میں ہم نے قریب آدھا چمچ ہلدی ڈال دیا ہے ایک بڑے چمچ ہم نے اس میں دھنیا پاورڈر اور آدھا چمچ گرم مسالہ اور ایک چمچ ہم اس میں کس میری لائل میرچ ڈالیں گے اور سب کو اچھے سے ہم مکس کر کے اور سارے مسالے ہم آپس میں مکس کر دیں گے اور اس کے اچھے سے ہم اس کو بھون لیں گے جب یہ اچھی طرح سے بھون جائے گا تب ہم اس میں نمک اور پانی ڈالیں گے تو ابھی یہ ہمارا دیکھیں بھون رہا ہے جب یہ تیل چھوڑ دے گا تب ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور پانی تو اب لگ بھگ لگ بھگ یہ ہمارا بھون چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی اور نمک اور اس کے بعد ہم نے اس میں مٹر ڈال دیا ہے کیمرہ میں بھول گئی تھی اس سمیں آن کرنا تو میں نے پانی اور نمک ڈالنا نہیں دیکھا پائی میں تو آپ اس میں پانی اور نمک ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو ڈھک کے آپ پکنے دیں اور جو یہ اوبال آ جائے اس میں تب آپ اس میں کاجو ڈال دیں جو آپ پرائی کر کے رکھیں اس کاجو کو اس میں ڈال دیں تاکہ وہ بھی تھوڑا سا سوپٹ ہو جائے سبجیوں کے ساتھ تو یہ کاجو دیکھیں ہم نے ڈال دیا ہے تین چار کاجو ہم نے بچا لیا ہے اوپر سے گار نسی کے لیے باقی سارے کاجو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کو ہم تھوڑا سا اور پکنے دیں گے ہلکا سا ڈھک کے تاکہ یہ تھوڑا کاجو سوپٹ ہو جائے اور سبجی ہماری ایک دم بلکل ریڈی ہو جائے تو قریب دو تین منٹ ہم اس کو اچھے سے ڈھک کے پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈھککن ہٹا کے اور پھر ہم اس میں باقی چیزیں ڈالیں گے تو دیکھیں سبجی ہماری اب پک چکی ہے لگ بھگ اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے قریب تین بڑے چمچ ہم نے اس میں ملائی ڈالی ہے یہ دودھ کی تاجی فریس ملائی ہے اس کو آپ ڈال دیں تو اسے سبجی میں رچنس بھی آتی ہے اور سواد بھی بڑھ جاتا ہے اس کا اب اس کو اچھے سے ہم مکس کر دیں گے اور ایک دو اوبال آنے تک بس ہم اس کو اوبال لیں گے اس کے بعد ہم اس کو گیس سے اتار لیں گے تو اب دیکھیں یہ اوبال چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی ہری دھنیا اور اس کو ہم مکس کر کے گیس سے ہم اتار لیں گے اور پھر ہم اس کو سارو کریں گے تو چلیے میں اپس کو گیس سے اتار کے اور پھر سارو کر کے آپ کی دکھاتی ہوں اور یہ ہم نے پلیٹ لے لیا ہے جس میں ہم سبجی کو سارو کر دیں گے تو اس کو آپ پوری سے پراتھے سے یا روٹی سے نارمل کسی بھی چیز سے کھائیں بہت ہی سوادشت لگے گا ایک بار آپ بنا کر جرور دیکھئے گا اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو امید ہے آپ کو بھی یہ پسند آئے گا اور اگر پسند آئے تو چینل کو لائک سسکرائب سے جرور کریے گا اور بغل میں جو گھنٹی کا نسان ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے پھر ملیں گے ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکل